اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل دوستو پرائم منسٹر یوتھ لون کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اپلیکیشنز کے لیے پورٹل اوپن ہو چکا ہے کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ آپ لائے ہم نے کس طرح سے کرنا ہے پوری انفرمیشن شیئر کروں گا تو آج یہ ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے تھوڑا سا پیشنز رکھنا ہے سارے ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام انفرمیشن تمام ڈاکومنٹس شیئر کروں گا اور اگر کوئی ضروری جو سیکشن ہے جو فیل کرنے والا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میں نے پہلے یہ لون اپلائی کیا ہوا ہے جو پہلے کام جاب جوان پاکستان میں ہم نے دو بار اپلائی کیا تھا تو اس میں جو ہے کچھ ٹیکنکل وجوہات یا ہماری میسٹیکس تھیں تو آپ وہ میسٹیک مت کیجئے گا اور میں آپ کو گائیڈ بھی کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ان سے بچنا ہے پہلے بھی میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام انفرمیشن اے اوٹوزی شیئر کرتے ہیں تاکہ اگر آپ چھوٹا کرزہ لیتے ہیں یا بڑا کرزہ لیتے ہیں آپ کو آسانی ہو جائے پانچ لاکھ کے کرزے کے لیے تو بیسکلی ہمیں یہاں پہ کوئی زیادہ انفرمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ڈاکومنٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام چیزیں شیئر کرتا ہوں یہاں پہ اس سے پہلے چھوٹ اس ریکویسٹر کے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں کسی کا بھلا ہوگا تو آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا تو یہاں پہ دوستو پورا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے سپیشلی جو ڈی ون ہیں اس پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپلائے کرتے ہیں سپیشلی جو خواتین ہیں یا سٹوڈنٹ ہیں جو چھوٹا اور نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو پانچ لاکھ کے لیے آپ کو دو ریفرنس یعنی دو ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو آپ کے خونی رشتہ دار نہ ہوں ان لوگوں سے آپ نے اس کے اوپر ویریفکیشن بھی بعد میں کروانی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے آئی ڈی کارڈ آپ کو چاہیے ہوں گے فوٹو کاپی یا فون نمبر بلکہ بعد میں جو بینک کا نمہندہ وہ بقیدہ ان سے جو ملے گا ویریفکیشن بھی کرے گا تو یہ پراسس پورا میں گزار چکا ہوں تو اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو برحال ٹی ون جو ہے اس کے لئے کوئی آپ کو زیادہ تقدر کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ کے دو بندے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کی زمانت دیں زمانت کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ویریفائی کریں کہ بندہ ٹھیک ہے لیندن میں محلے سے یا اگر کئی پہ کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی یہ ہو سکتا ہے اب آجاتے ہیں ٹی ٹو کی طرف ٹی ٹو جو ہے یہ پانچ لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ تک ہے یہ بھی چھوٹے کرزوں کے لئے اور آگے اگر چلتے ہیں تو پندرہ لاکھ سے پچھتر لاکھ تک جو ہے یہ بھی مین جو آپ اگر زیادہ بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی اتنا خاص تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک اچھا کاروبار آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے چھوٹا یعنی آپ کوئی شاپ اوپن کر سکتے ہیں کوئی آن لائن چھوٹا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ریڈی میٹ گارمنٹس کا یا اور کوئی آپ چیز ایمازون پہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیسے کافی ہیں اگر آپ پچاس لاکھ سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو کافی ہے یا اگر ایمن کے آپ پانچ لاکھ سے بھی بیسک جو عورتیں ہیں یعنی خواتین ہیں یا اس میں سٹوڈنٹس ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اگر بلا سود یعنی بغیر بلکل ایک روپے بھی ان پیسود نہیں ہوگا جو پانچ لاکھ روپے ہے تو اس پہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ آپ کو آسانی ہوگی اور اس میں گریس پریڈ بھی سب میں ایک سال کا ملتا ہے کہ بھئی اگر آپ ایک سال میں کاروبار شروع کر رہے ہیں تو سٹارٹنگ میں دیفنیٹلی آپ کو ٹائم چاہی ہوگا سٹیبل کرنے کے لیے اپنا بزنس تو اس میں آپ کو جو ہے فیدہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال آپ نے کوئی کسٹ بھی واپس نہیں کرنی تو پانچ لاکھ پہ جو ہے کسٹ اگر آپ بنائیں تو تقریبا ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ کے قریب قریب بنیں گی آپ کی کسٹ تو ایک ریزنیبل کسٹ بھی بنتی ہے اور پہلے سال نہ دینی پڑے تو اس پہ اور بھی اچھی چیز ہو جاتی ہے تو خیر یہ شارٹ انفرمیشن آکے چلتے ہیں کہ کون سے ہمیں ڈاکومنٹس چاہیے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ بہت ضروری ہے آپ ویڈیو پورا دیکھئے گا سکپ نہیں کرنا تاکہ جو ہے آپ کو پتہ چلے یا اگر آپ اس پہ خود سے بھی دیکھنا چاہیں تو آن لائن آکے ساری چیزیں یہ ویڈیو اگر ساتھ ساتھ دیکھ کے کرتے جائیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نہیں تو ڈاکومنٹیشن کے لیے آپ جو ہے یہاں پہ اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں پرائم منسٹر والی جو پہلے کام جوان پروگرام میں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھی ان کو پہلے انہوں نے جنڈی کروائی ہے کہ بھئی آپ کے لیے سارا خاتہ کلوز کر دیا گیا تو دوبارہ سے اپلائے کریں اب علین ترجی دی جائے گی اب دیکھتے ہیں کتنی ترجی دیتے ہیں اپلائے کرنا ہے ہم نے بھی تو میں نے بیسکلی زیادہ لون اپلائے کرنا تو میں پھر اس کے لیے ڈاکومنٹیشن جو ہے پوری ایک پراپر اپٹو ڈیٹ کر کے پھر اپلائے کروں گا کیونکہ ساتھ ساتھ وہ ان کی فوٹو کاپیز سکینڈ فوٹو کاپیز جو ہیں وہ اپلوڈ بھی کرنی پڑتی ہیں تو آپ لوگ بھی کر لی جئے گا سمپلی اگر آپ چھوٹا قرض اپلائے کرنا چاہتے ہیں پھر اس میں کوئی اٹنشن والی بات نہیں صرف آپ کے پاس دو گماؤں کی جو شناکتی کارٹ کی فوٹو کاپیز وہ سکین ہونی چاہیے یا نمبر ان کی ہونے چاہیے اور فون نمبر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹیشن جتنی خاص کر تعلیمی اصناد ہیں یعنی ایڈوکیشنل سرٹیفیٹس ہیں وہ آپ کے سکین ہونے چاہیے یا فون سے اچھی تصویر بنا کے کوالٹی والی بعد میں جب بینک ویریفائی کرنے کے لیے اپنا نمیندہ بیٹ تو وہ بھی آپ سے ساری ڈاکومنٹیشن دیکھ کے وہ بھی تصویر لے کے اپلوڈ کرتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں خیر آپ یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیں ڈیٹ آف ایشوانس یہاں پہ سیلیکٹ کریں سب سے پہلے یئر سیلیکٹ کریں جو بھی ہے اس کے بعد جہاں پہ جو مہینہ ہے وہ شیئر کریں اور فارزمپل یہاں پہ سولہ مارچ ہے تو اس طرح سے کر کے ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا جو جتنا لون چاہیے وہ کریں پانچ لاکھ ہے تو پہلی اپشن پانچ لاکھ سے پندرہ کے درمیان ہے تو پھر دوسری اگر پندرہ لاکھ سے پچھتر لاکھ کے درمیان ہے تو پھر یہ تیسری اپشن چوز کریں اور انٹر کر دیں یہاں پہ آپ کا نادرہ ریگارڈ ویریفائی اگر ہو جائے گا تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے کنٹینیو کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو بینک لیسٹک مل جاتی ہے جس میں پنجاب بینک نیشنل بینک اسکری بینک حبیب بینک اور میزان بینک ہے سارے بینک بیسکلی اچھ ہیں لیکن پنجاب بینک نمبر ون ہے میزان جو میری اپنی میں نے ان کی جو سرسز استعمال کی ہوئی ہیں تو اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہے اور سب سے جو آخری نمبر پر ہے وہ ہے نیشنل بینک کیونکہ یہ ہمارا قومی بینک ہے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومتوں کی طرح یہ بھی اسی طرح سرسز دیتے ہیں برحال ملازمین جو ہیں اس کے ذریعے سے دیفنیٹلی جو یا ملازمین سوری اس میں ملازمین نہیں شامل تو ان کے لیے میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کون کون سے لوگ لے سکتے ہیں تو برحال یہ نیشنل بینک ہے اس کے بھی آپ اپلائک کر سکتے ہیں لیکن میری پریارٹی ہوگی پنجاب بینک کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں آگے اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ انسٹرکشن اس کی جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ڈاکومنٹیشن کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹیشن وہ ہونے چاہیے پھر ایکسپیرینس سیٹفیکیٹ اگر کوئی ہے تو لیسانس اگر کسی ادارے سے جیسے چیمبر آف کیمرس وغیرہ سے آپ کا ریجسٹرڈ ہے بزنس تو وہ اگر یہ بڑے لون کے لیے پانچ لاکھ کے لیے آپ کو بیسک چیزیں ہی چاہیے اس میں یہ آپ کا ایکسپیرینس یا یہ چیزیں جو ہیں پونٹ ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ نے نیا بزنس سٹارٹ کرنا تو اس میں آپ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے ہوں گی تو اس کے بغیر آپ اپلائے کر سکتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں اس حوالے سے بھی تو یہاں پہ آپ کا اگر اگر اینٹین بنا ہوا ہے بزنس پہلے سے کر رہے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس پہ آپ کو یہاں پہ ساری ڈیٹیل جیسے اینٹین ہے یعنی آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر ہوگا اگر ہے تو وہ دینا ہے پھر آپ کے یہ پتے پہ آپ کا بجلی بیل آتا ہے اس کا جو یہاں پہ ریفرنس نمبر ہے وہ آپ نے دینا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر دیکھیں تو دفتر پہ جو بیل آپ کے آتے ہیں ان کے ریفرنس نمبر ہوں گے اگر گاڑی ہے اگر کوئی گاڑی آپ کے نام پہ ریجسٹر ہے اس کا ریجسٹرشن نمبر قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی بھی دو بندے آپ کے ریفرنس میں ہو سکتے ہیں بلڈ ریلٹیوز کے علاوہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں کلیگز ہو سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا جو ہے اس طرح دے سکتے ہیں لیکن خونی رشتہ دار اس میں شامل نہیں ہے وہ اس میں جیسے بائی بین اور والدین میں سے آپ کی کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے کاروبار کی صورت میں مہانہ کاروبار یامدنی اگر آپ نئے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کے لیے ایک فیزیبیلیٹی رپورٹ ہوگی کہ آپ نے ایک آئیڈیا بتانا ہے بینک کو کہ میں نے دس لاکھ کا کاروبار شروع کرنا ہے پانچ لاکھ آپ سے لے رہا ہوں پانچ میں نے اپنی طرف سے شامل کرنا ہے یا میں پچاس لاکھ کا لون لے رہا ہوں پچاس لاکھ میں اپنی طرف سے شیئر کرتا ہوں یا بیس لاکھ اپنی طرف سے میں شیئر اس میں ڈالوں گا اور آپ سے جو کاروبار کرنا ہے پیسے لے کے اس میں یہ کہ مہانہ جو ہے ایک لاکھ پرافٹ ہوگا دو ہوگا میرے اس پر خرچیں کتھ رہی ہوگی یعنی آپ نے ترتیب ایک کاغذ کی اوپر ان کو بتانا ہوتا ہے تو جو بھی آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں definitely اس کا تھوڑا بہت experience ہوگا یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں information ہوگی تو وہ ساری چیزیں آپ نے ایک پیپر کی صورت میں تیار کر گرٹ لینی ہے اور وہ آپ نے بینک کے ساتھ بھی share کرنی ہے تو پھر اگر بینک اس پر convince ہوگا آپ کے لیے وہ اس چیز کو قبول کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کا جو idea ہے وہ ہمیں پسند آیا تو پھر بینک آپ کے ساتھ cooperate کرے گا آپ کو جو ہے پیسے دے دے گا پہلے ہو چکا کافی سارے لوگوں کو ملے کاروبار کے لیے تو یہاں پہ جو ہے ساری چیزیں آپ نے ایک اندازن جو ہے وہ share کرنی ہے پھر یہاں پہ درخواست sign up کرنے کے لیے آپ نے جو ہے یہاں پہ جمع کرنی ہے تو definitely اس کے لیے آپ نے sign up کرنا ہے اس کے بعد phone number آپ نے وہ دینا ہے جو جس پہ بینک آپ سے رابطہ کرے ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہو ریجیکٹ ہو جائے اس کے بعد یہ ٹوٹل درخواست پندرہ منٹ میں آپ کی submit ہو جائے گی آپ فارم ایک بار میں مکمل کر کے جمع کروا سکتے ہیں یا بعد میں بھی جمع کروا سکتے ہیں ڈرافٹ میں محفوظ کر کے تو ڈرافٹ میں محفوظ کرنے کا یہی طریقہ کہ اگر کس سٹپ پہ آپ یہ انیس پیجز کی اپلیکیشن ہیں فارم ہیں تو یہ آپ نے کہیں پہ اگر آپ فارزمپل آن لائن فیل کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو کام جانا پڑ جاتا ہے یا کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے یا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہیں لائٹ بھی زیادہ جا رہی ہوتی ہے تو آپ جتنا فیل کر چکے ہوتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ سیو کرتے رہے ہیں ڈرافٹ میں تو جب پھر دوبارہ آئیں گے تو اپنا انشناکتی کارڈ نمبر اور فون نمبر دیں گے اسی ویب سائٹ پہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آگے آپ کا جو اپلیکیشن ہوگی وہاں سے آگے آپ اس کو باقی جو رہ جائے گی اس کو فیل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاروبار کی جو یہاں پہ وہ کہتے ہیں براہ کرام آپ کی درخواست پر بہتر طریقے سے نظر سانی کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ معلومات اپلوڈ کریں مثلا کاروبار کی فیزیبلیٹی رپورٹ پچھلے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ مالی کوشوارے وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے اپلوڈ کرنی ہیں اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہاں پہ فارم جمع کرنے کے بعد آپ کی درخواست کا ریجسٹریشن نمبر سکرین پہ آ جائے گا آپ کے ریجسٹر نمبر پر ایس ایم ایس بھی آ جائے گا تو اس جو ریجسٹریشن نمبر ہوگی اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے تو اس پہ جو ہے آپ بعد میں اپلیکیشن کا سٹیٹس بھی چیک کر سکیں گے اگر کوئی آپ کو کمپلینڈ کرنی ہو تو سٹیزن پورٹل پہ آپ اس کی کمپلینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اس کے ذریعے سے کر سکیں گے یہ تھی کچھ ڈاکومنٹیشن جن کا آپ کے پاس ہونا ضروری اگر نہیں ہوں گی تو آپ کا جو کیس ہے وہ کمزور ہوگا اور ریجیکشن کے چند سے زیادہ ہو جائیں گے تو اس لیے آپ یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن اپلوڈ کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں جی اگر فارزمپل کوئی اپلیکیشن آپ کی درمیان میں آدھی رہ جاتی ہے ان کمپلیٹ ہوتی ہے ڈرافٹ میں آپ اس کو سیو کر دیتے ہیں تو ایڈ اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دینا نیچے اپنا فون نمبر دینا اور سمیٹ کر دینا سمیٹ کریں گے تو جہاں پہ آپ کی اپلیکیشن کا سلسلہ ختم ہوا تھا یا ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا یا جہاں پہ آپ نے سیو کی تھی تو یہ ہے دوستو ایک سیمپل سا طریقہ آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ فیل کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے اس کے ساتھ دوستو مینوال اردو میں بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور انگلیش میں بھی مل جائے گا مینوال آپ پہلے سے اگر ڈانلوڈ کر کے اس کو ایک بار دیکھ لیں تو اس کا آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ بعد میں کچھ چیزیں آپ جب فیل کر لیں گے تو اس وقت آپ کو چاہیے ہوں گی جو آپ پہلے سے تیار کر کے رکھیں تو یہاں پہ ایک بہت اہم انفرمیشن ہے کہ اگر آپ فیل کر رہے ہیں تو جہاں پہ یہ آپ کو سٹار لگا نظر آئے گا جس سیکشن میں جس خانے میں تو وہاں پہ آپ نے جو ہے لازمی آپ نے انفرمیشن دینی ہے جو کوئی بھی جو کچھ بھی لکھنا ہو وہاں پہ ضرور لکھیں ٹھیک ہے اگر نہیں لکھیں گے تو آپ کو دوبارہ سے جب آپ فارم سمیٹ کرنے جائیں گے تو دوبارہ سے وہ آپ کو واپس بھی دے گا کہ آپ نے فلان جو ہے سیکشن وہ بلینک چھوڑ دیا ہے تو اس لئے دوبارہ سے اس کو فیل کریں تو یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے باقی اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں یا بینک ملازمین ہیں یا سیاسی شخصیات ہیں وہ اس لون میں حصہ نہیں لے سکیں گے یہ ایک ضروری چیز تھی آپ کو بتانا باقی جو ہے اس میں اوورسیز پاکستانی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی دیفنیٹلی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپلائی آن لائن اگر اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اپنے ڈاکومنٹیشن ہے یہ آن لائن منگوالیں گھر سے اگر کچھ کم ہے تو اس کے بعد اپنا جو ہے اپلائی کریں اور ایک اچھا اگر آئیڈیا ہے آپ کے پاس تو آپ دیفنیٹلی واپس آکے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سپیشلی جو آپ کے بزنس کے حوالے سے ہیں جو بڑا کاروبار یا بڑا لون لینا چاہ رہے ہیں یا جن کا کاروبار ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ان کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہوگا اور بینک سٹیوٹمنٹ ایک مضبوط ہوگی بینک سٹیوٹمنٹ جیسے آپ کا کروڑ دو کروڑ کا لیندین پچھلے چھے مینوں میں ہوا ہے تو بینک تھوڑا سا بینک پہ اچھا انپریشن جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس بیلنس بھی پڑا ہو جب بینک سٹیوٹمنٹ نکلواتے ہیں تو ایک اور اس میں پلس پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تو اس میں یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس مزید بھی یہاں پہ انفرمیشن جو میں نے آپ کو بتایا اگر ہے تو یہاں پہ مزید اپنی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ اپلوڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے یہ فارم سممیٹ کریں باقی انڈ پہ جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈ پہ آپ نے دو ریفرنس جو دینے ہیں ان کے لیے آپ کو جو ہے ان کی آئی ڈی کارڈ نمبر چاہیے ہوگا نام چاہیے ہوگا اور پلس ان کا فون نمبر چاہیے ہوگا یہاں پہ اور بس یہی ہے ان کے لیے اور یہ بندے جو ہیں جب بندہ جو بنک کی طرف سے نمہندہ آئے گا تو جب وہ بنک کے لیے انفرمیشن لینے کے لیے آئے گا وزٹ کرے گا آپ کے پاس تو اس وقت بقیدہ سگنیچر ہوں گے ڈاکومنٹیشن پہ اور وہ ساری ویریفکیشن کرنے کے بعد جو ہے آپ کی درخواست آگے پھر سے دوسرے مرلے کے لیے بیجیں گے پہلے مرلے میں یہ ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن یہ یہاں سے سب میٹ ہوگی اس کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا شارٹ لسٹ کرنے کے بعد جو لوگ فرسٹ فیز میں سلیکٹ ہو جائیں گے ان کے لیے پھر بینک جو ہے اپنا بندہ بھیجے گا اور ان لوگوں سے بقیدہ ساری ڈیٹیلز لی جائیں گی ان کی اگر بڑا لون ہے تو پرابٹی وغیرہ کی ڈاکومنٹیشن اور ساری چیزیں چیک کی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے ان کا لون جو ہے آگے فارورڈ کیا جائے گا تو یہ ہے دوستو انفرمیشن باقی اینڈ پہ ایک بیان حلفی ہوگا اپلیکیشن کے لیے جب آپ سمیٹ کر دیں تو اس کو ایگری کرنا لازمی ہوگا اگر آپ یہاں پہ ٹک نہیں کریں گے تو آپ کا لون جو ہے سمیٹ نہیں ہوگا تو یہ بیان حلفی اس لیے ہے کہ آپ نے صحیح طرح سے اپنی انفرمیشن دینی ہے اور کوئی اگر اس میں آپ غلطی کریں گے یا کم یا زیادہ چیز لکھیں گے تو بعد میں جب بینک کا نویندہ آپ کے پاس وزٹ کرے گا ویریفکیشن کے لیے تو آپ کا کیس ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس لیے جو ٹو دی پوائنٹ بات ہے وہی لکھیں کوئی اس میں جوٹ بلنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس میں زیادہ بڑا چڑھا کے بعد نہیں کرنی اس طرح سے لون نہیں ملنا بلکہ آپ جیتنا حقیقت کے قریب جو باتیں بینک کا نویندہ آپ نے لکھی ہوں گی وہ آپ سے پوچھتا جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ کہے گا ہاں بھئی اس کے ڈاکومنٹس یہ چیز یہ پروف یہ ساری چیزیں آپ نے دینی ہے اور بقیدہ وہ بینک کا نویندہ پھر فیزیکلی وہ چیک کرنے کے بعد اس کی تصویریں بنا کے اپلوڈ کرے گا اور دوسرے فیز میں پھر آپ کا جا کے کیس جو ہے سممٹ ہوگا یہ چیز آپ بھی یاد رکھیں تو اس لیے اپنے انفرمیشن اپنی پوری ڈالنی ہے اور صحیح ڈالنی ہے سری ڈاکومنٹس جو ہیں ان کی تصویریں اپلوڈ کرنی ہے جو آپ کے پاس اویلی بلوں کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ملنا ہوگا آپ کے نصیب میں ہوگا تو جو حق سچ ہے اس پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور آپ کو شرمیندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا آپ کا کیس بھی مضبوط ہوگا جو بند آئے گا آپ کو فیور دے گا تو باقی اس میں کوئی کسی کی جو ہے یعنی سفارش نہیں ہے یا کسی کو کوئی پریفر نہیں کیا جاتا ہے یہ ایک یعنی نیوٹرل قسم کا بندہ جو ہے وہ آتا ہے اور رینڈم لی کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے تو اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس فلان بندہ ہے اگر فلان بندے سے رابطہ کریں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو برحال یہ تھی ہماری انفرمیشن اپلائی کرنے کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہوپس ہو یہ انفرمیشن آپ کو اچھ لے گی ہوگی اگر ویڈیو اچھ لے گی تو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ